مولانا عبدالغفور حماجونی رحمت اللہ تعالی بہت بڑے معروف بزرگ گزرے ہیں ان کے زمانہ کے اندر ایک مسئلہ بڑا عروج پر تھا وہ مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت کے لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ آیا ایک عالم جو کہ سید نہیں ہے وہ زیادہ افضل ہے یا ایک سید زیادہ جو کہ خدا نہ خاصتہ علم سے خالی اور آری ہے وہ اس کی فضیلت زیادہ ہے تو اس وقت کے علماء کا کہنا یہ تھا کہ وہ شخص جس نے ساری زندگی پڑھا پڑھایا ایک علم حاصل کیا اور اس کے اندر محنت اور تغدو اور کوشش کیے لہٰذا اس کی فضیلت اس سید سے زیادہ ہے جو کہ پڑھا لکھا نہیں ہے انپڑھا ہے یا اس علم سے واقف نہیں ہے تو مولانا عبدالغفور حماجونی رحمت اللہ تعالی کا موقف یہ تھا آپ کا فرمانہ یہ تھا آپ نے فرمایا وہ سید زیادہ جو کہ علم سے واقف اور شناسہ نہیں ہے اس کی فضیلت اس عالم دین سے کوئسوں زیادہ ہے جو کہ عالم تو ہے پر سید کے درجے پر فائز نہیں ہے تو اس پر ان کا اور علماء کا اس وقت کے علماء کا اختلاف ہوا اس پر آپ نے ان کو عقلی دلیل دیتے ہوئے سمجھاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا کہ دو ایسے بچے یا ایسے بندے میرے پاس لے آؤ جس میں سے ایک عالم ہو پر سید نہ ہو اور ایک ایسا ہو جو سید زیادہ تو ہو حضور کی آل اور اہل بیعت میں تو ہو لیکن وہ عالم نہ ہو تو اس پر آپ کے زمانے کے علماء نے یہ کام کیا کہ وہ ایک بچہ اس طرح کا لائے جو پڑا لکھا اور علوم سے فنوم سے واقف تھا پر سید زیادہ نہیں تھا آپ کی بارگاہ میں پہنچا دیا گیا اور ایک وہ بچہ لائے گیا ایک وہ بندہ لائے گیا جو سید زیادہ تو تھا لیکن اس دنیا کے زمانے کی وجہ سے گردش زمانہ کی وجہ سے انسان ہے کوتائیاں ہوتی ہیں گناہوں کے اندر مستغرق تھا تو آپ کے پاس جب وہ لائے گئے تو آپ نے عقلی دلیل دیتے ہوئے سمجھایا آپ نے فرمایا کہ اب یہ جو ایک غیر سید ہے اسے تم لے لو اور اس کو جا کے سید بنا کے لاؤ اور جو سید زیادہ ہے جو کہ غیر عالم ہے اسے میں عالم بنا لیتا ہوں جب یہ بات آپ نے کی تو علماء بڑے ششدر اور حیران رہے گئے آپ نے کہا حضرت جو غیر عالم ہے سید زیادہ ہے عالم نہیں ہے اسے تو آپ عالم پڑھا کے لکھا کے بنا لیں گے لیکن جو ایک پڑھا لکھا بندہ ہے پر سید نہیں ہے اسے ہم سید کس طرح سے بنائیں تو آپ نے فرمایا کہ یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ صفت ہے جو کمائی اور قسم کی جا سکتی ہے لیکن یہ سید زیادہ ہونے کا جو شرف ہے جو کمال ہے جو عظمت ہے یہ وہ ہے جو خاص من جانب اللہ ہے اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے اور اسی طرح بزرگان دین کا فرمانا ہے کہ خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ معاذ اللہ خاکم بدحان کہ اگر قرآن پاک کا کوئی ورک کیا کوئی آیت اگر کیچڑ کے اندر گر جائے تو آپ اس کو چھوڑ نہیں دیں گے بلکہ اس کو اٹھائیں گے اس سے دھوئیں گے اس سے محبت کی جائے گی اس کو آنکھوں پر رکھا جائے گا بوسا دیا جائے گا اور خوشبو لگائے جائے گی اسے سجایا اور سمارا جائے گا تو اسی طرح ایک سید زیادہ جس کی نسبت سرکار علیہ السلام کے ساتھ ہے اور یہ خون کا رشتہ ہے حضور کے ساتھ تو یہ وہ شعہ ہے جو اس یعنی حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ اس نور کی یہ شعہ ہے کہ وہ نور کے جس کا نور کل کائنات کے اندر پھیلا ہوا ہے اسی وجہ سے اللہ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا اللہ پاک ہمیں سعادات کرام کی عدو احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین